اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا ٹھیک تھاک ہیں جی تو میرے بیٹے کا ہے یہ لاسٹ یئر اس کا پرائمری سکول کا یہاں پر جرمنی میں جو ہے وہ فائف کلاس سے ہائی سکول سٹارٹ ہو جاتا ہے تو وہ اب فور کلاس میں ہے تو اس کا یہ لاسٹ یئر ہے اور ویسے بھی اب چھوٹی ہونے والی ہیں سال ختم ہو رہا ہے تو اس لیے سکول والوں نے کچھ سیلیبریشنز وغیرہ رکھی میتی کے بچوں کے لیے یہ ان کا جو لاسٹ یئر ہیں وہ ان کا بڑا وہ یادگار سا ہو جائے اس کے لیے بڑی اچھی سارا انہوں نے ارگنائز کیا وہا تھا ٹیچرز کے لیے بھی گفٹس تھے بچوں کے لیے بھی گفٹس تھے اور اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ کلاس کا ایک ویٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہوتا ہے اور اس میں جو ٹیچرز سارا کچھ جو ہے جتنی بھی انفرمیشنز وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ پھر دو ماں باپ ایسے چوز ہو جاتے ہیں جب بھی پیرنٹس میٹنگ وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں پھر دو ماں باپ کو وہ لوگ جو ہے وہ چوز کر لیتی ہیں اور وہ پھر ویٹس ایپ گروپ بناتی ہیں سارے بچوں کے والدین کا اور پھر اس کے اندر آگے جو بھی ٹیچرز ان کو انفرمیشن دیتی ہیں تو وہ پھر آگے جو ہے وہ ماں باپ کو ملتی رہتی ہے تو یہاں پر یہ تھا کہ یہاں پہ انہوں نے بچوں کے لیے بڑی اچھی ساری سیلیبریشن کی ہوئی تھی اور یہ تھی کہ پہلے بچوں کے لیے ایسے گفٹس وغیرہ تھے پھر اس کے بعد ایک پارک ہے بہت اچھا سا وہاں پر بچوں کو لے کے جانا تھا اور وہاں پر بچوں نے کافی زیادہ انجوائے کیا اس کے بعد ان کی گریل تھی اس کے بعد پھر کیمپنگ بھی تھی اوور نائٹ بھی بچوں نے کرنی تھی یعنی کہ بہت اچھا اچھا سا سب کچھ منیج کیا ہوا تھا اور بچوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا تو جو ٹیچرز کو بھی گفٹس ملے ہیں وہ اس کا یہ طریقہ کار تھا کہ ہر بچے نے جو ہے وہ پانچ پانچ یورو دینے تھے تو وہ پھر ایسے پیسے کٹے کر کے انہوں نے خود ہی ٹیچرز کے لیے جو ہیں وہ گفٹس وغیرہ لیے وے تھے اور پھر بچوں کے لیے بھی اتنی اچھے گفٹس تھے اس میں یہ تھا کہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی بچے فارس کلاس میں جاتے ہیں تو ان کے لیے ایک سائن جو ہے وہ بچوں کا رکھ لیا جاتا ہے جسے بہت ہی کوئی کیوٹ سی کوئی چیز ہے اس کا رکھ لیا جاتا ہے اور میرے بیٹے کی کلاس کا جو ہے وہ فلیڈا ماؤس تھا تو اس کی ان لوگوں نے ٹیچرز کے لیے بھی وائی ٹیشٹس لے کے اور بچوں کے لیے بھی میرے بچے کی کلاس میں جو چوبیس بچے ہیں تو سب کے لیے ٹیشٹس لے کے اور ان کے فرنٹ کے اوپر یہ تھا کہ دونوں ٹیچرز کے سائن تھے ساتھ فلیڈا ماؤس کا پرنٹ بنا ہوا تھا اور بیک سائیڈ کے اوپر جو ہے وہ سارے بچوں کے جتنی کلاس کے بچے ہیں ان سب کے سائنس تھے اور دیکھیں کہ آپ خود سوچیں کہ وہ کتنا پھر بچے کے لیے ساری زندگی کے لیے ایک یادگار چیز رہ جاتی ہے کہ بچہ استعمال بھی کرتا ہے پہنتا بھی ہے خوش بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پوری کلاس کی ایک گروپ فوٹو تھی جو کہ ایک ایک ٹیچرز کو بھی دی گئی اور ہر بچے کو بھی دی گئی بقاعدہ فریم وغیرہ کروا کہ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک لنک انہوں نے دیا ہے اور اس کے اندر جو بچے کی ہمارا یعنی کہ جو پورے چار سال میں ان کی جتنی بھی پکچرز وغیرہ تھی سکول کی کلاس کی کسی پروجیکٹ وغیرہ کی تو وہ ساری جو ہیں وہ بھی اس کے اندر ہمیں ملی ہیں کہ آپ چاہے تو وہ بچوں کی یا پرنٹ کروا لیں یا آپ کے ساتھ میں آپ کے پاس جو ہے وہ یہ بھی ایک یادگار کے طور پر جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے تو ابھی جو ہے وہ ہم لوگی در کھلیٹھا والد آئے ہیں اس کا نام ہے فرائے شوٹس کھلیٹھا والد اور یہ بہت ہی زبدس پارک ہے یہ جنگل ہے ایک اور جنگل کے اندر جو وہ انہوں نے اس طرح سے کلائم بینگ کے لیے پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں جہاں سے بچے اسے کلائم کرتے ہیں اور یہ صرف ایسے ہی نہیں ہے کلائم کرنا اس کے اوپر اسے پٹڑیاں سی بنے ہوئی ہیں ان کے اوپر بھی آپ نے چلنا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ ساتھ سال سے چھوٹا جو بچہ ہے اس کو الاؤ نہیں ہے اکیلے جانا اس کے ساتھ جو ہے یعنی کہ کلائم بینگ کرنے کے لیے اس کے ساتھ ضرور کوئی بڑا ہونا چاہیے لیکن جو اس سے بڑے بچے ہیں ان کو وہ بقاعدہ ہر چیز خود سے دیتے ہیں جیسے ہیلمٹ ہو گیا ہے بیلٹس وغیرہ ہو گئی جتنی بھی چیزیں ساری ان کو یعنی کہ حفاظتی تدابیر کے طور پر چاہیے ہوتی ہیں وہ یہ پارک والے خود ہی دیتے ہیں سارا کچھ اور اس سے پہلے وہ بچوں کو سب بہت اچھ سے سمجھا دیتے ہیں کہ آپ نے کیسے یہاں پر کلائم کرنا ہے اور اگر آپ کو ضرورت پڑے آپ اگر گرنے لگیں یا خدا نہ خاصا کچھ ہو جاتا ہے تو آپ نے گائیڈ کو کیسے بلانا ہے آپ کسی بھی ٹائم جو وہ سارے گائیڈ جو ہیں وہ پھرتے رہتے ہیں وہاں پر تو آپ بلا سکتے ہیں اس کے ساتھ اس پارک میں یہاں پر چھوٹے بچوں کے لیے بھی ایسے جھولے بگا رہا ہیں جیسے بڑے بچے وہاں پر انجوائے کر رہے ہیں تو چھوٹے بچوں کے لیے یہ ہے اور یہ کافی سستے ہیں ایک یورو اور یہ دو یورو ان کا ہے تھا جھولے کی ٹکٹی اور اس کا یہ بھی ہے کہ دو یورو کی صرف ایک بچے ایک بچہ نہیں جھولے لے سکتا دو یورو میں بلکہ ابھی آپ یہ جو سامنے جھولہ دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ نے دو یورو کا سکتہ ڈالنا ہے اور تین چار سیٹیں اس کے اندر پر نہیں ہوئے یعنی کہ ایک ٹائم میں تین چار بچے جو ہیں وہ دو یورو میں جھولے لے سکتے ہیں ہاں جی تو ہم لوگ وہاں سے جھولے شولے لے کے جو ہے وہ واپس آگئے ہیں جنگل میں کیونکہ یہاں سے ہم لوگوں نے اب جانا ہے گریل کرنے کے لیے اور یہاں پر جو ہے وہ ایک بچے کی ٹکٹ جو ہے وہ تیرہ یورو ہے اور تیرہ یورو میں رج کے بچے آسکتے ہیں کہ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں یہاں پر سائیڈوں پر ٹیبل وغیرہ بننے میں آپ کو نمبر دے دیا جتاکہ آپ کی فلان ٹیبل ہے وہاں پر جیسے بچے یہاں پر خلیٹھن وغیرہ کر رہے ہیں تو ماں باپ وہاں پر بیٹھ جائیں اور کھانا پینا ایزا پیکنک بھی آپ وہاں پر جا سکتے ہیں جیسے آگے جو ہے وہ چھوٹیاں آ رہی ہیں تو جو لوگ ڈاٹمونڈ کے قریب رہتے ہیں وہ یہاں پر آ سکتے ہیں بچوں کو لے کے یہ بہت ہی اچھی جگہ ہے اور بچے یہاں پر بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک الگ طرح سے ایکٹیوٹی ہے بچوں کے لئے اور ایک حساب سے سستہ بھی ہے تو اس وجہ سے بہت اچھا ہے ضرور لے کے آئیں بچوں کو اور اس کی سب سے مزے کی بات یہ کہ جیسے یہ آپ راکی ماؤنٹینز اور آلپن وغیرہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں نام لکھے ہیں انہوں نے مختلف پوائنٹس کے لیکن یہاں پر ایک ایسا پوائنٹ ہے جو سب سے اونچا ہے یعنی کہ درختوں کی ترمیان سب سے اونچا پوائنٹ کلائمنگ کرنے کے لئے ہے اور اس کا نام ہے ہمالیا دیکھیں ان کو بھی پتا ہے ہمارا ہمالیا جو ہے نا وہ کتنا اونچا ہے جی تو اب جو ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے گریل کرنے کے لئے ایک گارڈن ہے یعنی کہ ایک بچہ ہے ان کا گارڈن ہے اور وہاں پر انہوں نے سارا گریل کا انتظام کیا ہوا تھا تو اب ہم لوگ جو ہے وہ وہاں سے آگئے ہیں اور گریل کرنے کے لئے جا رہے ہیں اور اسی گارڈن میں انہوں نے بچوں کی کیمپنگ کا بھی انتظام کیا ہوا تھا اور کافی اچھا سارا انتظام تھا پہلے تو میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ میں کیسے چھوڑوں گی اپنے بیٹے کو یہاں پر لیکن پھر یہ کہ یہ ہم سے تین چار منٹ کی واک پہ ہی تھا ہمارے گھر سے تو پھر اس لئے میں نے کہا چلیں جب جو ہے نا میرے دل کو کچھ ہوگا تو میں آ جاؤں گی دیکھنے کے لئے لیکن یہاں پر بھی جو ہے وہ تین چار ماں باپ کی ذمہ داری تھی انہوں نے بچوں کا سارا جو ہے وہ آف پسن یعنی کہ ٹیک کیر وغیرہ بچوں کی کرنی تھی تو یہ دیکھیں اب یہاں پر کیمپ ہمارے جانے سے پہلے انہوں نے یہاں پر سارا رینج کر لیا وہاں تھا کیمپ وغیرہ لگا لیے ہوئے تھے اس کے ساتھ جو ہے وہ گریل تھا ونڈیش پارٹی کے طور پر بھی تھا یعنی آپ کی مرضی ہے کہ آپ کی آ لے کے جائیں کچھ لوگ سلات وغیرہ لے کے آئے ہوئے تھے اور ساتھ اور فنگر فوڈ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ سارا کچھ چیزیں لے کے آئے ہوئے تھے تو اب جو ہے ہم لوگ اپنے بیٹے کو لینے کے لیے جا رہے ہیں اگلے دن یعنی کہ سارا انہوں نے پھر وہاں پر فائر وغیرہ بھی جلائے بچوں نے کافی زیادہ انجوائے کیا کافی اچھا سارا ان کا ارگنائز ہوا ہوا تھا تو اب جب میں یہاں پر گارڈن میں گئی ہوں تو مجھے یہاں پر ایک چیز جو ہے نا وہ بڑی اچھی لگی کہ ان کے گارڈن میں گلاب تھا میں اپنے بیٹے کو لے کے پہلے واپس آگئی پھر مجھے واپس جب میں باہر نکلی ہوں تو پھر مجھے یاد آیا کہ اوئے ہوئے انہوں نے گارڈن چیتے گلاب ہی لگیا یا سی کیوں نا جا کیوں نا سنگی کہ بچوں خوشبو آن دیئے کہ نہیں آن دی ہے سبے عادت جو سمجھے میری بیماری ہے میں واپس گئی ہوں پھر مجھے اس کو سنگا پھر مجھے اس کے اندر سے خوشبو آئی پھر مجھے اس کی بچے کی اممہ سے پوچھا کہ میں انہوں ایک کلم دے دے پین تو بچوں خوشبو آن دیئے پھر انہوں نے بچاری نا میں انہوں دو گلاب توڑ کے دے دیتے انہوں نے کہا کلم انہوں نہیں آن دی کٹنی تے میرا میاں آئے گا تے فیروز کنو کٹوا کے تے میتان دے رہنگی چلیں جی تو یہ ہے میری حالت دیکھیں تو گلاب جو ہیں وہ ہم لوگوں نے لے لی ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ جب بچوں کا لاسٹ یر ہوتا ہے سکول کا تو پروجیکٹ ویک بھی ہوتے ہیں جیسے اس میں لاسٹ یر جو فور کلاس میں ہے وہ بچوں نے ایک گاڑی جو ہے وہ خود سے تیار کرنی ہوتی ہے اور وہ گاڑی کے لیے آرہیاں اور یعنی کے پلاس پیچکس اور کیل وغیرہ ہر چیز جو ہے وہ بچوں کے لیے منگوائی جاتی ہے اے ویکھو میں پھول مانگ کے لیے ہیں یہاں ویکھو ہے منگتی تا ڈیپینڈ تو اب جو ہے سارے راستے میں نے اس کو سونگتے جانا ہے چلیں چھوڑے جی تو اب وہ بچوں نے ایک گاڑی جو ہے وہ خود تیار کرنی ہوتی ہے اور ساری لکڑیاں ساری یعنی کے مٹیریل وہ منگوائی لیتے ہیں جتنے بھی کلاس کے بچے ہیں پھر ٹیچرز ان کو ویڈیوز دکھاتی ہیں اور اس کی طرف سے دیکھتے کہ بچوں نے خود ہی وہ ساری گاڑی تیار کرنی ہوتی اس کے اندر ایک چھوٹی سی موٹر لگتی ہے پھر ان گاڑیوں کی ریس ہوتی ہے اور جس بچے کی گاڑی جو ہے وہ سب سے آگے نکل جاتی ہے اس کو پھر پرائز ملتا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ میرے بیٹے کی گاڑی ہے بچے گاڑی ساری ایک جس ہی تیار کرتے ہیں لیکن اس کے بعد انہوں نے سارا جو اس کو ڈیکور وغیرہ کرنا ہوتا ہے سجاننا وغیرہ سارا ہوتا ہے وہ بچوں نے خود کرنی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں میری پتری نے جو ہے نا وہ اس کو ایسے سجائے چمک چمکا دیا ہے گڑی کو جی تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو بتائیے گا آپ کو کیسی لگی ہے دعاوں میں یاد رکھیے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ